اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب دوست خیرت سے ہوں گے اب آپ کو جو لیکچر آپ کے لئے ریکارڈ ہو رہے ہیں دوستوں کے لئے سی پی سی کا سیریز بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آج سے ہم کانون شہادت آرڈر 1984 اس کے بھی جو آرٹیکلز ہیں وہ ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں کانون شہادت آرڈر جو ہے اپنا 1984 اس میں پہلا کسچن تو ہے کہ what is law of evidence law of evidence جو ہے کانون شہادت آرڈر جو ہے یہ ہے کیا پہلا کسچن اس میں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا شہاد میں definition بتا دوں کہ a set of legal principle that describes evidence of facts in legal proceedings in the court کہ law of evidence جو ہے وہ ایک ایسا فیکٹ کا مجموع ہے ایک ایسا set ہے جس میں آپ کو evidence کے فیکٹ سے جو related بتایا جاتا ہے کس طرح وہ evidence جو ہے وہ presence کرنی ہے court میں اس کو کہتے ہیں law of evidence انسکٹ کانون شہادت آرڈر جو ہے اپنا 1984 منسک شاہدی کون کون دے گا گوائی کون دے گا کس صورت میں دے گا گوائی میں کیا کیا چیزیں آنی چاہیے کس چیز کی ضرورت ہے کون سے court میں گوائی دے سکتے ہیں کہاں پر دے سکتے ہیں یہ جو ہے سارا ہمیں اپنا کانون شہادت آرڈر جو ہے 1984 یہ بتاتا ہے اچھا اس میں ایک تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے why i need it اس کے جو practical میں importance ہیں وہ کیا ہیں ویسے تو اس کے بہت point ہیں لیکن میں shortly آپ کو اس کا detail سے اب آپ کو لیکچر ایک اور record کروں گا جو fingertip پہ ہوگا انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ finger tip بھی آ جائے گا لیکن پہلا میں آپ کو شارٹ میں صرف یہ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ اپنا آپ کا چینل ہے لا لیکچرس بھائے میر ساجدلی اس کو آپ subscribe کر دیں جیسے ہی نئے لیکچر آئیں گے تو وہ آپ کے پاس جلدی سے جلدی پہنچیں اور bail icon کے بھی کلک کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی چلو چلتے ہیں اپنے articles کی طرف جو قانون شادت order 1984 کا first article ہے وہ کہتا ہے short title extent to commencement میں آپ کو simple بتا دوں کہ اس میں اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے ویسے تو یہ پورا جو article ہے ہم پڑھیں گے تو detail سے time لگ جائے گا میں simple آپ کو صرف دو sentence میں یہ بتا دوں all whole Pakistan means پورے پاکستان میں enforcement ہے پورے پاکستان میں لاغو ہے یہ قانون شادت order جو بے آپ کی jurisdiction ہے country کی ملک کی پاکستان کی اس میں یہ لاغو ہے اور اس کے بعد all judicial proceedings جو بھی judicial proceedings چلیں گے پاکستان میں اس میں یہ قانون شادت enforcement ہے یہ قانون شادت جو ہے وہ enforce ہوگا یہ لاغو ہوگا چاہے وہ آپ کے banking course ہو چاہے آپ کے کوئی revenue کے course ہو چاہے civil course ہو criminal course ہو سارے جو بھی course ہیں judicial proceedings جہاں بھی ہوگا اس میں آپ کا قانون شادت لاغو ہوگا یہ ہمیں بتا رہا ہے article 1 قانون شادت اور آرٹیکل ٹو جو ہے تقریبا جو ہمارے ایکس ہیں آرڈر ہیں اس میں جو section ٹو ہوتا ہے آرٹیکل ٹو ہوتا ہے وہ ہمیں definition بتاتا ہے تو اس سے اسی حساب سے یہ جو اپنا قانون شادت آرڈر ہے یہ بھی اپنا آرٹیکل ٹو جو ہے اور یہ ہم کو definitions کے بارے میں بتاتا ہے کہ code کیا ہے documents کیا ہے documents means جو بھی آپ کے documents ہوں گے کاغذات وغیرہ وہ آپ کے documents ہیں اور اس کے نمبر 3 پہ جو ہے fact ہے fact کیا ہے جو evidence کے متعلق آپ کا ہوگا جو بھی statement ہوں گے وہ آپ کی real جو ہوگا وہ fact ہوگا اس میں evidence ہے evidence کیا ہے جو آپ کے شاہدی گواہی پیش کریں گے کیا کیا oral ہے written میں ہے وہ آپ کے evidence کہلائے گا تو definition article ٹو میں اس سے بعد جو آج کے لیکچر میں ہمارا last article ہے وہ ہے article ٹھری ایک بہت ہی اہم article ہے chapter ٹو کا article ٹھری انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے چار سے جو چودہ کے articles ہیں وہ ایک ہم لیکچر میں پڑھیں گے وہ ہیں privileges communication چار سے چودہ تک وہ ایک لیکچر الگ ہوگا اس میں last lecture یہ لیکچر میں last section جو ہے article ٹھری chapter number ٹو کے chapter number ٹو ہے of witnesses article ٹھری اس کا بتاتا ہے who may testify who may testify کون testify کر سکتا ہے who is a competent witness کون گواہی دے سکتا ہے کون competent witness ہے جو آکے code میں گواہی پیش کرے تو اس میں میں دوستوں کو بتا دوں جو آپ دوستوں کے لیے میں نے اس میں کچھ لکھے ہیں بتانے کے لیے کیاری کی ہے all persons shall be competent to testify means ہر بندہ جو ہے جو ہے وہ competent ہے کس کے لیے evidence کے لیے لیکن اس میں کچھ جو ہیں وہ منع کیے گئے ہیں کہ جو جو نیچے دیئے گئے ہیں وہ جو ہیں وہ evidence کے لیے competent نہیں ہیں وہ کون سے ہیں old age ہو زیادہ عمر کے آدمی لوگ اس میں ایک اور ہے کہ وہ جو mental ہے بچارہ جو صحیح طرح سے وہ question سمجھ نہیں سکتا تو وہ answer دے گا کیسے اور جو پرجوری ہے جو false evidence جس نے دیا ہوگا code میں اور اس کو code نے صدا دی ہے means false evidence دینے کی وجہ سے اس کو صدا یافتا ہے وہ بندہ تو وہ بھی evidence کے competency میں نہیں آتا وہ جو ہے وہ competent witness نہیں ہے لیکن اس میں ہمارا اسلام کہتا ہے پھر ہمارا یہ قانون بھی article 3 بھی کہتا ہے کہ اگر وہ بندہ توبہ کرتا ہے کہ بھئی ہاں میں نے توبہ کی ہے پھر code اگر اس سے satisfy ہے تو وہ پھر evidence کے لیے competent ہوگا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو article 3 ہے اپنا قانون شادت کا یہ اگر آپ سمجھ گئے تو یہ آپ کے all exams جو بھی exams ہوتے ہیں اس میں تقریبا یہ question آتا رہتا ہے who may testify witness who may testify who is a competent witness یہ competent witness کون ہے کون گوائی دے سکتا ہے میں آپ کو ایک اور بھی تھوڑا سا اس کی جو definition ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ all persons shall be competent to testify unless the code considers that they are prevented from undertaking understanding the question put to them are from giving rational answers means جو اس سے question پوچھے جائیں اور وہ اس کا answer صحیح دے to those questions by tender years extreme voltage means زیادہ age کے نہ ہو وہی جو میں نے سب پہلے بتایا disease نہ ہو وہ مطلب disease نہ ہو whether of body or mind or any other cause of the same kind ایک provided ہے وہ ہے کہ that a person shall not be competent to testify if he has been convicted by a code of perjury جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ فالس evidence میں given فالس evidence اس نے دیا اور اس کو سزا یافتا ہے تو وہ جو ہے competent witness میں نہیں ہے ایک ایک مثال بھی ہے وہ ہے کہ a lunatic is not incompetent witness to testify a lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the question put to him and giving rational answers to him یہ ایک آپ چھوٹا سا مثال ہے انشاء اللہ آپ دوست اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے آرٹیکل 3 کو کون گوائی دے سکتا ہے کون گوائی نہیں دے سکتا زیادہ اولڈ کے جو ایج کے آدمی ہیں وہ نہیں دے سکتے چھوٹا بچہ بھی نہیں دے سکتا اس میں صدایفتہ آدمی وہ بھی نہیں دے سکتا اور اس کے بعد اگر اس نے توبہ کی ہے تو پھر وہ دے سکتا ہے یہ ہے اپنا آرٹیکل 3 انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آرٹیکل 4 سے 14 جو کمیونکویشن ہے وہ پڑھیں گے تھینک یو بند لاف تینکس